بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آزان کی بحرمتی کرنے والا سونو نگم آج کل کن حالات میں ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے خواتین و حضرات سونو نگم جو کہ بہات کے صفحے اول کے گلوکار ہیں انہوں نے دوہزار سترہ میں ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں ہندو ہوں میں مسلم نہیں ہوں جس کے باوجود بھی مجھے رزانہ پانچ وقت کی ازان سنائی دیتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صبح نماز فجر کی ازان میری نیند خراب کرتی ہے لہٰذا انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کی تھی کہ ازان پر پبندی لگائے جائے انہوں نے ایک اور بھی ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لارڈ سپیکر نہیں ہوا کرتا تھا تو اب سپیکر میں ازان دینے کا تک کیا ہے خواتین و حضرات ان کے اس ٹویٹ کے کچھ دی دن بعد وہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے زیادہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ازان کی بے حرمتی کرنے کی سزا ملی ہے دوزہ سترہ سے لے کر اب تک سونو نگم کئی بیماریوں میں مبتلا ہے تازہ ترین خبر کے مطابق سونو نگم اب بھی دبائی کے ایک حسبتال میں داخل ہیں اور اب ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے ایک وڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سونو نگم وینٹی لیٹر پر موجود ہیں اور وہ لوگوں سے دعاوں کی اپیل کر رہی ہیں سونو نگم نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ڈلیٹ کر دیا ہے خواتین و حضرات آپ کا اس بار میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھانکس فر واشنگ